اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ذکر کے دوران اگر وسوسے اروج پہ آ جائیں اروج پہ رہو وسوسے تو کیا کرنا چاہیے جو لوگ ذکر قلب کرتے ہیں سوال بہت اچھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ ذکر قلب سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں دو مہینے وسوسے نہیں آتے تقریباً دو مہینے کے بعد ان کو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ آرزی ہوتے ہیں یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد وسوسے شدت پکڑ جائیں گے اور خاص طور پر یہ وسوسے اس بندے کے خلاف آئیں گے جو آپ کو مشن میں لائیا ہے یا یہ وسوسے آپ کو آئیں گے کس کے خلاف جو آپ کو فیض دیتا ہے میری بات سمجھیں ایک جو آپ کو مشن پہ لگایا جس نے اس کے خلاف وسوسے آئیں گے یا جو آپ کو فیض دیتا ہے اس کے خلاف وسوسے آئیں گے یہ کیوں آتے ہیں اچھا اس دوران کیا کرنا چاہیے اس دوران ذکر کی کسرت کرنی چاہیے ذکر کی کسرت کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ خود کنٹرول میں آ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے وسوسوں کے اوپر اب یہ کیوں آتے ہیں وسوسے کیا وجہ اب دیکھیں جو سرکار پاک نے جو تصانیف لکھی ہیں جو کتابیں لکھی ہیں یہ ذاکرین کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہے اگر ان پر غور کریں فکر کریں تحقیق کریں ریسرچ کریں ان تصانیف کے اوپر سرکار پاک نے فرمایا روحانی سفر میں کہ جنگل میں جیسے ہی ذکر سٹارٹ کیا جب اللہ کی ضربیں لگی تو کیا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اللہ کی ضربوں سے چڑ جائے سمجھے اندر سے اس کا شیطان ہے نفس اس کے اوپر غالب ہے سرکار پاک نے کیا فرمایا جیسے ہی ضربیں لگائیں ذکر کی اندر سے نفس نکلا نفس نکل کے گھورنے لگا جیسے سب سے بڑا دشمن تو وہی ہے نا نفس ہے گھورنے لگا غصے سے کہ یہ ذکر کیوں کر رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ذکر کا نور جب اندر سرائت کرنے لگتا ہے تو یہ خون میں شامل ہوتا ہے خون میں شامل ہو کے ذکر کا نور جب نفس تک پہنچتا ہے نا نفس کو جا کے گھرتا ہے تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے نفس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی اصلی حالت بدلنا شروع جاتی ہے جب وہ اپنی اصلی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتا جس کی وجہ سے وہ خناس کو آرڈر کرتا ہے اور وہ خناس کیونکہ نفس اور قلب کے درمیان ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے سرکار پانے فرمایا پھر وہ نفس جو تھا جسم سے باہر نکل کے پہاڑے کی طرف جا کے بیٹھ گیا اور گھور نے لگ گیا اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وسوسے زاکرین کے عروش پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں سرکار پانے کیا فرمایا جب ذکر زیادہ کیا ذکر کے محفلیں کی تو وہ نفس کمزور ہو گیا وہ لاغر ہو گیا پھر ذکر کے محفل کرتے تو وہ جسم سے باہر تو نکلتا اتنا کمزور ہو گیا وہ چل ہی نہیں سکتا تھا اسی طرح جو زاکرین ہیں جو ذکر قلب لیتے ہیں جب دو مہنے تک ان کے قلب کا نور ان کے نفس تک پہنچتا ہے نا تو پھر ان کو ذکر کے دوران وسوسے عروش پہ آ جاتے ہیں دو مہنے بعد پہلے نہیں جب تک وہ نور نفس کو گھیرتا نہیں ہے نا اس وقت تک وسوسے نہیں آتے جب نور نفس کو گھیر لیتا ہے اب نفس کی موت ہے یا اس دو حالتیں ہیں یا اس نے پاک ہونا ہے یا اس کو موت ہے اب اس وجہ سے وہ نفس اپنا زور مارتا ہے کہ تاکہ اس کو زندگی ملے اس کو کوئی بچنے کا رستہ ملے جب وہ اندر سے زور مارتا ہے تو اس وقت آپ کو وسوسے آتے ہیں لیکن اس وقت کیا کرنا ہے ذکر نہیں چھوڑنا ذکر کے تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے ذکر کی کسرت آپ کو نفس کے پر غالب کر دے گی اور آپ کے وسوسے بھی ختم کر دے گی اسی کو کیا کہا گیا اسی کو جہاد اکبر کہا گیا تلوار لے کے آپ نے کافر کے پاس نہیں جانا بلکہ اندر جو چھپا ہوا نفس ہے نا اس کو نور کے ذریعے سے شکست دینا کیا ہے جہاد اکبر ہے جو یہ وسوسے آتے ہیں اس کا بہترین علاج ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر کرنا اور مرشد کے تصور میں کھوئے رہنا کیونکہ جیسے ہی مرشد کا تصور جاتا ہے مرشد ہی نفس کو کنٹرول کرتا ہے ذکر کرتے رہیں ذکر کا پیغام دوسر لوگوں تک پہنچاتے رہیں جتنا ذکر زیادہ کریں گے اپنے نفس اور خناز پر اتنی جلدی کابو پا سکیں گے یہی جہاد ایک پر ہے ہر لمحہ ہر گھڑی خود بھی ذکر کریں ذکر قلب ذکر لطایف کا پیغام دوسر لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اندر سے طہارت ہو اس روحانی تحریک میں آپ بھی شامل ہوں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں ساتھ میں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھتے رہیں ہر دم اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اسکل اللہ اکبر اللہ اکبر